سمیرہ عزیز نے بولا کہ سلمہ اور اسگر کی صلاح ہو چکی ہے اس نے یہ ایک بھی کچھ سچی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پورٹ کے مرائل کہاں تک پہنچے ہیں کیا یہ کیس سابٹ ہو چکا یہ نہیں ہو چکا یا لوگ یہ باتیں سچی ہیں لوگ کتنے خوش ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی ہماری طرف سے اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹ سامنے آئے لوگ کافی خوش ہیں اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس اے کینیڈا بیلجیم فرانس اٹلی ناروے سپین ڈنمارک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سعودی عربیہ دوبائی نیپال بنگلہ دیش اور اور ایک بنینب کو اسی ملک کا اور بھی نام لیا تھا میرے نام ذہن سے نکل گیا کتر سوری کتر جہاں جہاں پر لوگ ہمیں سننے ہیں سب کو کہیں گے اسلام علیکم آراد آباز ہے میں ہوں زائدان دیسی دوز کی طرف سے اور جناب آج ہم آپ کو ایک ایسا بیان دکھانے جا رہے ہیں اور ایک ایسے بیان کی تردید کرنے جا رہے ہیں بلکل پروفز کے ساتھ ہوا میں پیشن کو یہ نہیں کریں گے ہم بوانٹی کی طرح صرف فتوات نہیں لگائیں گے خام خواہ کی ایسے ہی کسی لوگوں کے اوپر میرا یہ خیال ہے میرا یہ اندازہ ہے جو وائٹی کے اوپر کافی سارے لوگ اندازے لگا کے بھی اس کمارے ہیں ہم لوگوں میں سے نہیں ہیں ہم ارچیز ایویڈنس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور سولٹ پیش کرتے ہیں سمیرا عزیز سمیرا عزیز سمیرا عزیز جو ہماری جنرلیسٹ بہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جنرلیسٹ ہوں لیکن آج مریم فہد کی کوئی بات نہیں نکل دی تھی وہ پریشان تھی لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ میں جنرلیسٹ ہوں میری عزت کرو میں جنرلیسٹ ہوں پلیز میری ریسپیکٹ کھرو میں سمیرا گروپ آف کمپنیز کی مالک ہوں پلیز میں ایک جنرلیسٹ ہوں میری ریسپیکٹ کھرو لیکن لوگوں نے ان کی نہیں ریسپیکٹ کی اور ایک وردہ نام سے ہماری بہن تھی اس نے جو کلاس لی ہے وردہ بہن سلوڑ ہے تمہیں بھئی کیا بات ہے زبردست اور میرے کے حال میں آپ اس جنرلیسٹ کو یہ بات پتا چل گئی ہوگی کہ یہاں پر بلنڈر ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور جو انجام ان کا آج ہوا ہے اس کو دیکھے مجھے بھی یقین کرو کہ اس سے ہماری بہن کے اوپر بڑا طرز آیا اور بس کرو بس کرو سستارہ یسین کے اس فوٹو کسی کے ساتھ اتنا نہیں کرتے اگر ہم نے اس کو میمان بلا کے بنوا لیا تھا مریم تم نے بہت غلط کام کیا ہے یون ناٹی گرل تم نے اتنا زیادہ اس سے بیچاری عورت کے اوپر ظلم کرو آیا اور خاموشی کے ساتھ تم بیٹھی رہی اور سمائل کرتی رہی یہ اچھی بات نہیں ہے اب میرے خیال میں جو ہماری جنرلائیسٹ بہن ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ایسی باتیں فضول میں آکے نہیں کرتے لوگوں کی پرانی وائس ریکارڈنز کو نہیں چلاتے لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گی مجھے پتا ہے کیونکہ ان کو تو ویوز کی ضرورت نہیں ہے وہ تو سبسکرائبر بہائے کر سکتی ہیں ہوگی اب میں کیا روستنگ کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وردہ بہن کی روستنگ کے بعد میری روستنگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی سمیرہ عزیز نے ہماری پھر موز سے نگل جاتے ہیں چانوارسٹ بہن نے جو ایک بیان چلایا آج اسگر کا کیا اسگر اور اس کی صلاح ہو چکی ہے اور اسگر کو انہوں نے بڑی باتیں کی ہے کہ جاؤ اسگر جا کے سلمہ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہو تمہیں اس کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہنا پڑے گا اور انہوں نے ایک وائس کلپ چلائی اسگر کی بقاعدہ ایک پلینٹ کے ساتھ کہ یہ دیکھیں جی کہ اسگر اس چیز کو مان چکا جی ہماری گر میں صلاح ہو چکی اور فلاں ہو گیا ٹمکا ہو چکیا میرے سے پہلے بہت تیز ہیں ہماری سلمہ بہن اس کو پتا چل گیا تھا کہ بات دیسی ڈوز تک پہنچی ہوئی ہے اور اس سے پہلے پہلے میں اس بات کی تبدید کر دوں انہوں نے اپنے ایک سٹیٹس میں وائٹی کے اوپر یہ بات بول دیا کہ جی میری اور اسگر کوئی صلاح نہیں میرے اوپر خاندان کا دباؤ ہے لیکن میں اتنی حد درم اور بے شرم ہوں کہ میں اپنے کاموں سے باز نہیں آوں گی جب تک میرے سبسکرائبر نہیں بڑھیں گے ابھی تک صرف ایک لاکھ فورٹی تھری کے ہی میرے سبسکرائبر ہیں اور یہ میرا مشن نہیں ہے اگر ستارہ یاسین کو آپ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ملینز کے قریب لے کے جا سکتے ہو تو میں بھی سلمہ یاسین ہوں مجھے بھی کیوں نہیں اتنی تعداد میں سبسکرائبر مل رہے میری ویڈیو کیوں نہیں ملینز ملینز میں جا رہی میں اپنے خاند کی بات کو نہیں مانوں گی وہ ہوتا کون ہے میرے اوپر آرڈرش لانے والا میں اس کا مو توڑ کے رکھوں گی وہ میرے بچوں کا باپ ہے تو کیا ہوا میں ٹیسٹ ٹوب بی بھی پیدا کر لوں گی لیکن میں اسگر کی باتیں نہیں مانوں گی دفعہ ہو جاؤ اسگر تم کون ہوتے ہو مجھے ان کاموں سے منع کرنے والے تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ تم اپنا فیس نہ دکھاؤ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں اپنی جوان بچیوں تم نے اس کے بیڈروم نہیں دیکھے تم نے ان کے بچوں کے علیدہ روم نہیں دیکھے دیکھو اس نے اپنے بیٹے کا بیڈروم علیدہ بنایا اپنی بیٹیوں کا بیڈروم علیدہ بنایا اتنی مہنگی گاڑی اس نے لے لی ہے اور تم مجھے منع کری جا رہے ہو کہ میں یوٹیوب کی اوپر آ کر یہ بغیرتیاں نہ کروں خود کو وائرل نہ کروں اور مجھے طریقہ بار بتاؤ اور اسگر کہ میں خود کو کیسے وائرل کروں اتنی روستنگ کافی ہے بہت ہوگی اچھا اب انہوں نے جو سمیرہ نے سمیرہ چانل اس نے جو ایک ویڈیو چڑھائی تھی کہ جی اسگر کی اور سلمہ کی سلوڑا ہو چکی اب میرے خیال میں وہ بالکل ویڈیو نہیں بنائے گی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو عوام ہے نا یہ عوام تو عوام کے کٹیرے میں کھڑے ہوکے تو کسی کے سوالوں کے جواب دینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بھی پروفیسر صاحب کو بولا تھا پروفیسر آزم کو مجھے بلاو سلمہ کو بلاو بیٹھیں بات کریں یا ہمارے قائل ہو جائیں یا آپ ہمیں قائل کر لیں لیکن پروفیسر صاحب نے بھی دائیں آئیں بائیں شائیں کی ماری اور نکل گیا اور ہمارے جناب گروپ میں سے میں گروپ تو نہیں اس کو کہہ سکتا کہ ہمارے جان جاننے والے میں سے ایک بندہ تھا اس کو بھی انہوں نے بڑا خراب کرنے کی کوشش کی اور بڑے تکے کے ساتھ اس کو لیکن انفورسنٹلی وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں آ گیا اور ان کی اور بینڈ بچ گئی ہے کہ یار یہ تو پھر ایک ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم آپس میں جتنی بار بھی ہمارے اقتلافات ہوں لیکن ہم تم جیسے بندوں کے آگے بلکل نہیں مکیں گے ویڈیو کے اوپر بات ہو رہی تھی آپ آپ کو پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اسگر نے اصل میں بیان دیا کیا ہمارے سمیرہ نو یہ تساڑے آوازات ہے سوار ہونڈ لگی ہے سلما کے ساتھ تمہاری صلاح ہو گئی ہے نہیں ابھی تاکر کوئی بھی صلاح نہیں ٹھیک ہے یہ جو بات ہے وہ یہاں سے بات ہی چل رہی ہے اچھا ابھی تاک کوئی صلاح وغیرہ یا رو بی بی کیڈے وہ سونگ رہا کتنے اور کانفی ڈیانس ہم لوگ کے چوٹ مار دینے لوگ کہ اسگر کہنا میری دلال صلاح ہو گئی ہے نہیں وہ جو بات بات تھی نا وہ کوئی اور طرح کیسے سے کوئی اور بات تھی کوئی اور چکر تھا بچھوڑے ہم اسی ٹھیک ہو گیا تو باقی کھانا شانا ٹھیک کھا رہے ہو نہیں باقی تھوڑا سا میرا بائی کوشش کرو کہ اس معاملے کو جلدی ختم کر دو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بہت گندہ ہو چکے ہمیں خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم یہ کیس کرنے گئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کیس ایسے نہیں ہو جاتے جی تو آپ نے بیان تو دیکھ لیا ہوگا کہ اسگر نے کیا بیان دیا کہ میری سلمہ کے ساتھ بلکل صلاح نہیں ہوئی سمیر عزیز نے بات کو ملڈ شورڈ کر کے پیش کیا اور وہ سرا سرا انہوں نے گلت بات کی ہے سوری مچائے پی رہا تھا اور یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ سمیر عزیز خود کو چمکانے کے لیے اپنے چینل کو چمکانے کے لیے کوئی بھی اس طرح کیا کہ بغیر کسی وجود کے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں جس کا رسپانس انہوں نے ایک دو دن تو ملا لیکن آگے نیکسٹ عوام آپ اس کے چینل کے اوپر جانا بھی پسند نہیں کریں گی اور وہ اپنے سبسکرائبر کھریز سکتی ہیں اے میرے ملک کے اور میرے ملک کے باہر تہنے والے باس یوں سوچو سمجھو سمیر عزیز جو ہے وہ سبسکرائبر کھریز سکتی ہے آپ کیوں اس کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہو نہ کرو اس کو اس کو بہت پیسہ ہے وہ سمیرہ گروپ آف کمپنی کی مالک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کیا کام کرتی ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہو اس کو آپ کو سبسکرائب کی ضرورتی نہیں ہے چھوڑ دو دفا کر دو اس کو جانے دو ٹھیک ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نیکس کیا ہونے والا ہے کہ نیکسٹ ہمارا جو پلان ہے جو ہمارا پروسس چل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج ہی آپ کو وقالت نامہ شو کریں گے اپنا اپنا وکیل بتائیں گے کہ کون سا وکیل ہے اور انشاءاللہ ویری سون ہم آپ کو نوٹس دکھائیں گے ان بندوں کے اقلاف کون ہوتل کے اقلاف سلمہ یسین کے اقلاف شارو کے اقلاف پروفیسر صاحب کے اقلاف اور پروفیسر صاحب آج بڑے سمائل کر کے یہ بہر نہیں دیکھیں کہ کون سے نوٹس جب تک میں تصدیق نہ کروں تو پروفیسر آزم آپ نے تصدیق کرنی لازمی ہے میرا بھائی آپ کی تصدیق کرنے سے پہلے ہم ویریفیکیشن دیں گے سپیشلی تمہارے نام کا نوٹس میں بقاعدہ چسپا کروں گا باقیوں کے دور میں دکھاؤں گا لیکن تمہارا چسپا کروں گا کہ یہ پروفیسر آزم ساغر کے نام کا ایک نوٹس ہے لیگل نوٹس کورٹ کی طرف سے کہ بیٹا آؤ بتاؤ کہ پاکستان کا قانون کیسے مفروض ہے اور تم ایک زنا کی بات کو کیسے پرموٹ کر رہے ہو وائٹی کی اوپر بیٹھ کے ٹھیک ہے اس چیز کا تو جواب کورٹ اسے لے گی بنا لو آپ کو کھولی چھوٹ ہے میں اپنا ڈیفینٹ کرنا جانتا ہوں لیکن آپ کو وہاں سے یہاں آنے تاکہ بہت تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا سلاب بھی آیا ہوا ہے جہاز سے بھی آپ آ سکتے ٹرین سے بھی آ سکتے ڈیوو سے بھی آ سکتے اگر آپ کم از کم ڈیوو سے آئیں تو میں آپ کو صحیح نہیں دوں گا کہ فیصل موبر سے سفر کیجئے وہ بہت کامٹربل ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے میرے پاس کرنے کی کہ میں آپ نے وہ ویوز لینے کے لیے آپ کو دائیں بائیں شائع کی ماروں سورٹ چیزیں بتائیں گے آپ کو آج آپ کو وقالت نمبر بھی شو کریں گے ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے اس کے بعد انصاف آپ نے کرنا ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے کیونکہ اب بھی وہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے دو سبسکرائب میرے چینل لائک کریں اس کو اچھے اچھے کمیٹس کریں بری بات لگے تو وہ بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے ابھی ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ جیسے ویو دیتے ہو جیسے کمیٹس دیتے ہو ویسے ہی سبسکرائب بھی کریں گے تو ہمیں مزید پاور ملے گی اور ہم اس گھٹیا کام کو جو ستارہ عزیز کے ستارہ یاسین کے اوپر ایک الزام لگا ہے اس کی ہم بالکل نفی کریں گے اور ہم سب لوگوں کو بتائیں گے جتنے سبسکرائب آپ ہمیں زیادہ کریں گے اتنے لوگوں تک ہمارا میسیج پر پہنچے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی ابھی میں کوٹ جا رہا ہوں آپ کو میں اس وقت ٹائم بتا دوں گے پاکستان کی ٹائم کی مطابق سات بج کے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے نو بجے کوٹ پہنچنا ہے اور باقی میں آپ کو جو ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ کوٹ سے کروں گا اور کئی لوگوں کی پینٹیں گھلی ہو جائے گی تب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات